ہلو فرنڈز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے جو ان پیج کی فائلز ہوتی ہیں ان پیج میں جو کانٹنٹ لکھا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم ایمیج فائل میں کس طرح تبدیل کرتے ہیں کیونکہ ایمیج کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اور ہم ایڈز میں اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ابھی یہ پروسیجر بتاتا ہوں بہت ہی سمپل ہے اس میں سب سے پہلے یہ آپ دیکھیں کہ میں نے کانٹنٹ کچھ لکھا ہوا ہے ان پیج کے اندر اور یہ تقریباً دو پیجز کا ہے کانٹنٹ ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے دو پیجز کا ہے تو اس کا مطلب ہے دو ایمیج بنیں گے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے بنانے ہیں یہ آپ کے سامنے کانٹنٹ لکھا ہوا ہے ان پیج میں یہاں سے تو آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ فائل پر کلک کرنا ہے یا آپ کے سامنے فائل فائل کے بعد آپ نے ایکسپورٹ پیج یاد رکھنا ایکسپورٹ پیج یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے سیلیکٹڈ اوبجیکٹ کیا آپ نے کچھ سیلیکٹڈ کرنے ہیں آل پیجز یا کوئی ایک پیجز یہ ابھی ایک پیج ہوئے میں کہتا ہوں دونوں پیج آل پیجز کر دو یعنی جتنے پیج ہیں وہ کر دو ٹھیک ہے تو یہ آل پیجز کر دے گا ٹھیک ہے یہ دیکھنا کہ کس طریقے سے فائل نیم پاس پرفیکٹ کانٹینیو جس نے فائل نیم رکھا ہے اور میں بروز کرتا ہوں کہاں پہ اس کو سٹور کرنا ہے میں سٹور کرنے کے لیے سٹور کرتا ہوں اس کو میں ڈیسک ٹاپ یہاں پہ میں ڈیسک ٹاپ پہ ایک فولڈر ہے یہ کانورٹیڈ ٹو ایمیج اس فولڈر اس فولڈر کے اندر کوئی چیز نہیں ہے ابھی میں اس کو سیو کر دیتا ہوں فائل کا نام فائلز کا نام لکھتا ہوں مائی ایمیج ٹھیک سیو کر دیتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں اور یہ سیو ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں وہاں جا کے دیکھتا ہوں یہ سامنے پڑا ہے میرے کانورٹیڈ ٹو ایمیج اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں جو فائلز ہیں وہ یہاں پہ آدم می ایمیج میں نے نام رکھا یہ آپ دیکھیں اس پہ میں نے ڈبل کلک کی اور یہ ایزا ایمیج اوپن ہوا یعنی یہ ایمیج میں کانورٹ ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ اس کو میں ایڈیٹ پہ جاتا ہوں تو ایڈیٹ کے لیے بڑا ایزی یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو اس کا ونڈو کا اپنا ایڈیٹر ہوتا ہے اس کے ذریعے ایمیس پینٹ آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے کچھ بھی آپ اس کے ذریعے کھیل سکتے ہیں یعنی ٹھیک ہے تو یہ ایمیج میں کانورٹ ہو گیا آئی ہوپ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اگر کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو کچھ پرابلم ہو ایڈیٹنگ میں ان پیج ٹو ایمیج تو آپ کومیٹ سیکشن میں مجھے لازمی طور پہ بتا دیجئے تھنکس